لگا ہوتا ہے یہ آپ نے رہا ہم نے یہ چینج کیا ہے ماشاءاللہ آج یہ سپا پلک کا اور سپا پلک کی جو ہے بناوٹ وہ بھی آ رہی ہے یہ اس کے ٹویٹا ایکوا کا وہ چیک کیا ہے تو وہ بلکل اوکی ہے شویٹا ہم وہ جو پریشر ہے وہ بلکل اوکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پہلے دوستو آگ کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اس کے ٹویٹا ایکوا اوٹ اوٹھو تھوزن سوٹین ففٹین موڈر ہے اس کا انجن سین آن ہو جا ہے اور گاڑی ای وی کی اوپر شیف بھی ہو رہی ہے اور انجن کے اوپر بچا رہی ہے اور گاڑی بہترین چال رہی ہے گاڑی میں کوئی اشوی رہی ہے مقاگر گاڑی نے انجن سین آن کر دیا ہے اور کسی گاڑی کی پک بھی کام ہو گئی ہے اور جبکہ موٹر میں سکین کیا ہے تو کوڈ دیا اس نے پی لوگاو نیکا کیاکتا ہے یہ ایک اور جب آتا ہے تو ہمیں چیز چیک کرنے چاہیے ہیبر گاڑی میں بھی اور سپل گاڑی میں بھی تو دیکھیں وڈیو وڈیو دینے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کنٹے کلک کریں تاکہ آپ کارش شروع جلتی رہے تو دیکھیں وڈیو شروع کرتے ہیں گاڑی کا کام یہ ہے جیٹویٹا ایکوا سب سے پہلے ہم سکینر لگا لیں گے اس کی دوائس اور گاڑی کو کار لیں گے سٹارٹ تو گاڑی کا جو موڈل کے حساب سے یہ سپیڈ میٹر نہیں ہے سپیڈ میٹر چینج کیا ہوا ہے گاڑی سٹارٹ کیا ہے اور انجن سائن اس کا آن ہے اور صرف انجن سائن آن ہے اور اس کی والنگ ڈائٹ آن ہے تو یہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ یہ کیوں آن ہے جب ہم کمپورٹر پر سکین کریں گے تو ہمیں بتائے گا کمپورٹر پر یہ چیز کس چیز کا مصلہ ہے یہ کوڑ کس چیز کا ہے مزید سائن کس چیز کا ہے کمپورٹر سکیننگ کے بعد میں پر چلا گیا تو ہم ساتھ پہلے کہہ دیتے ہیں کمپورٹر سکیننگ اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوڑ کی چیز کا آ رہا ہے یہ جب آتا ہے کوڑ پی جیرو ون سیمن ٹو کا تو گاڑی ایکسٹرا پیٹرون لیتی ہے ائر کم آ رہی ہوتی ہے فیول زیادہ آ رہا ہوتا ہے سسٹم ٹو رچ اور جب گاڑی کوڑ دیتی ہے پی جیرو ون سیمن ون کا تو فیول کم آ رہا ہوتا ہے ائر زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو دونوں میں سیم ہی ہوتی ہیں چیزیں مگر یہ ہے کہ تھوڑا فرق ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوڑ آ رہا ہے پی جیرو ون سیمن ٹو کا کمپورٹر سکیننگ کے بعد سکیننگ کی دیکھ رہے ہیں آپ پی جیرو ون سیمن ٹو کا سسٹم ٹو رچ بینک ون کر لیتے ہیں فارڈ کو کلیئر تو فارڈ ہو گیا کلیئر نور ٹربل کورڈ اور انجن سائن اس کا آف ہو گیا دیکھیں آپ انجن سائن آف ہو گیا ائر بیک کا سین آ رہا اور وہ آ رہے ہیں کہ انہوں نے مٹر بغیرہ چینج کی ہے مگر ہمارا جو مین مقصد ہے کامپا وہ ہے انجن سائن کی اوپر تو شروع کرتے ہیں ہم اس کپر کامپ کی کیوں آ رہے کیونکہ سوڑے پر گاڑی چلے گی تو یہی ایرر دوبارہ آ جائے گا اور جو میس فیرنگ گھڑی کریں جس ہی میں نے اس کا دو نمبر گریپ ایکشن کوئیل کو سورا پیچھے کیا تو آرومیٹکلی وہ با نکلایا ہے اس کا جو لاک ہے یہ خراب ہے تو یہ ہم چینگ کر لیں گے اور سپاپ لگ چیک کریں اس کے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے تو دو گریپ جو ہیں ایکشن کوئیل کے یہ ہم چینگ کر لیں گے لوس کریکشن کی بیرے سے کبھی کبھی گھڑی میس فیرنگ کرتی ہے میں ایررہ تو کوئی نہیں دیا اس نے لوس کریکشن کا چلیں یہ دونوں گریپ ہم چینگ کر لیں گے اچھا جی اور اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے جی گاڑی کی ساری ائر چیک کرنی ہے آپ نے جو انٹیک کے اندر آ رہی ہوتی ہے وہ آپ نے سلی چیک کرنی ہے سلی کرنی ہے کہ وہاں ہی سے کی اسے ائر لیگ تو نہیں ہے پھر آپ نے جو اس کا ائر معافی سنسر ہے یہ چیک کرنا ہے اس کا گریپ چیک کرنا ہے اس کے اندر اچھی تو نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے گریپ کے اندر بھی کاربن نہیں ہے پھر آپ نے سنسر کو رات بھی کھوڑا چیک کرنا ہے تو ہم لوگ جو اس کا ائر کنر ہے یہ کھول لیتے ہیں اور سارٹر باڑی بیارا چیک کر لیتے ہیں تو اوپر سے ائر کنر کھولتے ہیں ائر سنسر کے پر میں اتار دیا ہے اور عام نے اس کا جو فیول پمپ کا جو پریشر ہے وہ چیک کیا ہے تو بلکل اوکی ہے فیول پمپ کا جو پریشر ہے وہ بلکل اوکی ہے تو گاڑی والے کہتے ہیں کہ فیول بنے کے بعد یہ مسئلہ آیا ہے تو فیول پمپ بھی کھول لیں گے اور چیک کر لیں گے پمپ اوکی ہے اور یہ ہے اس کا ائر فلٹر یہ کافی بند ہے کافی گند ہے تو یہ تو چینگ کرنا چاہیے تھارٹر باڑی اس کی بلکل صاف ہے اب ہم نے اس گاڑی میں چیک کرنا ہے ائر چیک کرنی ہے اگر ائر اوکی ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور جو اس کا ائر ماسلو سنسر ہے اس کو ہم نے صحیح چیک کرنا ہے یہ کام ٹھیک کر رہا ہے نہیں یہ کوڑ دے رہا ہے مگر اس کی فٹیم کی مسئلہ ہے تو یہ لابی کوڑ دے گا اس کی بابی پلگ سپارپلک نیکالے ہیں ہمانے کے سبارپلگ نیکلے ہیں جیسے ہی باہر نیکالے ہیں تو یہCar اورڑی نیرل سپارپلگ ہیں ہی نہیں اور سپارپلگ عجیبی ان کی نجح ہے نہ جو گتنے بلک ہے نہ لوگو وہ component ہے سرڈا ہے اور یہ اس کے ائرنلل سپارپلگ سپ Durch کہہ سکتے ہیں آپ ان کو یہ اوریجنل نہیں ہے اوریجنل ہوتے ہیں اس کے تھی ٹپ ریڈیم میں نے دکھا ہوا ایک ویڈیو میں مکمبل لیٹ ایر کے ساتھ ابھی بھی آپ کو میں ایک پکچر دکھا دیتا ہوں جو اس کے اپنے اوریجنل ہوتے ہیں وہی لگی ہونے چاہیے تو جی ہم چین کریں گے یہ اس کے اوریجنل نہیں ہے اور ائر فیول ریشو بھی جو اس کیا ہے وہ بھی یہ بتا اس طرق سے بتا رہے ہیں کہ ایکسٹا فیول آ رہا ہے کیونکہ یہ سیڈوں سے اچھے خاصے یہ بلیک ہو رہے ہیں یہ لینا چین کر رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں اس کا نمبر بھی آ رہا ہے سپار پلگ کا اور سپار پلگ کی جو ہے بناوٹ وہ بھی آ رہی ہے یہ اس کے ٹویٹا ایکوہ کا اوریجنل سپار پلگ ہے یہ ٹویٹا ایکوہ کا یہ اوریجنل سپار پلگ ہے یہ کا پی ہے یہ آپ کو بھی ایک نئی انفرمیشن ہے کہ یہ اس کے اویجنل نہیں ہے اس کا ائر مارس پرو سنسر اوپر سے کھولا ہے کھولنے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو اس کا رنگ ہے ائر مارس پرو سنسر کا یہ بلکل میلٹ ہوا ہے خراب ہوا ہے دیکھتے ہیں جو اس کا رنگ ہے ائر مارس پرو سنسر کا یہ بلکل خراب ہے اس سے ائر لیک ہوتی ہے ائر لیک ہونے کی وجہ سے بھی یہ کوڈ بن جاتا ہے جیسے کہ آپ سرچ کریں گوگل اس طرح کی آپ کو لیٹیل بھی لے گی تو آپ کو ان سب چیزوں کی اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے تو رنگ کو ساف کرتے ہیں جگہ سے پھر رنگ نیا لگاتے ہیں اور اس کی ائر مارس پرو سنسر کو ساف کریں گے ائر مارس پرو سنسر کو اچھا جی یہ دیکھیں جی انگیشن کوئل کے جو ہیں گریپ یہ ہوگیا ایک ہوگا چینج دوسرا ہو رہا ہے چینج سپار پلک بھی ہوگے جی ائر سنسر بھی ہو رہا ہے جی اور یہ اس کی ہیں جی فیول انجیکٹر یہ اس لئے ہم نے کھول لیا ہے کہ ہمیں جو اس کا فیول پام کا فرنٹر ہے وہ ملے ہے گندہ کافی تو اس کو بھی ہم ساف کر رہیں گے اور ان کو بھی ہم ساف کر لیں گے جب گاڑی آ گئی ہے تو ایک ایک چیز چیک کر لی رہی ہے فیول پام کا فریشر فیول انجیکٹر کی جو اسپریہ ٹیسٹ اس کا فلو ٹیسٹ چیک کر لی رہی ہے اس کی ایرنگ جو اس کی انجیکٹر کی سیلیں ہوتی ہیں وہ آپ نے چیک کرنی ہے وہاں سے بھی ایر لیگ ہو سکتی ہے آپ نے فیول کو پریشن ٹیٹ کرنا ہے ایر لیگ چیک کرنی ہے اور ایر مافل سنسر اور اکسیجن سنسر ون رہی چیک کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیول انجیکٹر گندے ہیں مگر جو سیلیں ہیں یہ بگر لوکی ہیں ماشاءاللہ سیلوں میں کوئی مرسہ نہیں جو انجیکٹر کی سیلیں ہیں بگر لوکی ہیں ان میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بگر ٹھیک ہے ان کو ہم الٹرسونک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹیسٹ کہا لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہو گئی ہیں اوکی ہیں جی فیول انجیکٹر بھی ہو گئی ہیں ابھی ہمیں فال ملا ہے وہ ملا ہے ایر مافل سنسر کا رنگ لیگ ہے اور فیول پمپ میں کافی کاربن ہے وہ بھی آپ دکھاؤں گا میں اور جو فیول انجیکٹر ہیں ماشاءاللہ جی بگر اوکی ہو گئی ہیں ان کی سیلیں ہیں وہ بھی اوکی ہیں اور یہ ہے جی اس کا فیول فیلٹر سٹینر یہ بہت گند ہے جو اس کا فیول فیلٹر تھا بڑا والا وہ بگر ساف تھا میں جو سٹینر تھا یہ بلکو ہی گند ہے دیکھ رہے ہیں آپ پول ٹری بار گئی ہے اس کی وجہ سے تو آپ اس کو ساف کرتے ہیں صحیح اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کافی بند تھا یہ سٹینر بہت بند تھا اب ہم اس کی فیٹنگ کرتے ہیں مکمل صاف ہونے کے بعد یہ ماشاءاللہ مکمل صاف ہو گیا ہے فیول پمپ اور فیول کرٹر اور فیول پم موٹر کا سٹینر یہ ہے فیول پم موٹر یہ بھی چیک ہمیں چیک کا لیا ہے تو اب ہم اس کی مکمل فیٹنگ کرتے ہیں صفائی کرنے کے بعد فیول پمپ کی فیٹنگ مکمل ہو رہی ہے فیول انجیکٹر لگے اس کے ائر ماس اور سنسر کا جو رنگ ہے وہ ہم نے چینگ کر دیا ہے یہ دیکھیں ساری فیٹنگ موٹر ہو گیا ہے سپا پلگ جو ہم نے پڑے پلگ پڑے ہوئے تھے جو رنگ ہم نے لگا دی ہیں ماشاءاللہ اور جو اس کا رنگ ہے ائر سنسر کا ہم نے چینگ کر دیا ہے اور آپ نے جب پی جیرو ون سمن ٹو آنا ہے تو یہ آپ کے ایک نہیں تو آپ نے اکسیجن سنسر ون لازمی چینگ کرنا ہے اور اس کا رنگ ہے اس کے اپنے اورینجن پارٹ کورٹ کے دوبارے یہ تو ون ٹو ہیں نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اٹلیٹک کے جو اوپر لگا ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی چینگ کرنا ہم نے یہ چینگ کیا ہے ماشاءاللہ آج یہ کام کی ہوئے پورا افتہ دس دن ہو گئے ہیں دوبارہ سے انجن سین نہیں آیا اور کوئی مسئلہ نہیں آیا ماشاءاللہ گاڑی بلکل بہترین ہے گاڑی اوکی ہو گئی ہے صرف صرف اس کا فال تھا اس کے ائر سنسر رنگ کا اور اس کے آسیجن سنسر کا سپا پلگ اورین ہیں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو وڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں بلکل کریں دوسری پڑھیں اللہ حافظ